موسیقی ایو گوڈ مورنگ ہےکوائینرس فیزان بیک ہر ویڈیو اے بھیڈیو میں میں بتا رہا ہوں ہاو ٹو بائیپاس ایڈمین لاغ گن پینل ابھی ہم نے سیکھا اسکل انجیکشن کے لئے ویبسیٹ کیسے بائیپاس کرتے ہیں اس کے لئے بیسیٹ کے لئے انجیکشن اس کے لئے بیسیٹ کیسے نکالتے ہیں سپوز اب آپ کی ویبسیٹ ہے نیٹ پر اور کسی نے آپ کا ایڈمین پینل find کر لیا اور اس کو آپ کا password نہیں بتا still اگر آپ کے پاس اس میں SQL vulnerability ہے وہ bypass کر جائے گا اور ایک بار اس نے bypass کر لیا آپ کی website تو آپ کی website کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے in fact پوری website آپ کی delete کر سکتا ہے اس پر ایک dorymoon کی picture لگا سکتا ہے اس پر shell upload کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے so main admin login bypass تو آج میں وہی بتانے والا ہوں basically اس کے background پر کیا coding چلتی ہے جس کے وجہ سے vulnerability آتی ہے اور لوگ کیسے کرتے ہیں کیسے hackers اتنی easily admin login bypass کر لیتے ہیں سب ایک line of code لکھ کے ایک line of code ہے وہ بس ایک line so آج اسی کے بارے میں ہم پورا بتائیں گے so before starting the video make sure آپ میری channel کو subscribe کر دیں جو کی ہے فیضان علی hack coins سون اس کا نام فیضان علی hack coins ہونے والا ہے پرانے channel کی طرح so اب اس کو subscribe کرو اور اگر آپ نئے ہو میری ساری ویڈیوز کو like کرو share کرو and comment کرو اپنی queries so اگر نئے ہو تو please join کرو family کو red والے button کو دباؤ and یہ میری last video جو ہے how to hack a website using sql injection چار دن کے اندر 190 views which means a lot to me کیونکہ میری ابھی بہت کم subscribers ہیں and یہ views میں کو bangladesh nepal and west bongol پتہ نہیں کہا کہا سا رہے ہیں اور ان لوگوں کی comment بھی آ رہے ہیں اور وہ لوگ لکھ رہے ہیں love from nepal love from bangladesh recently ابھی 10 منٹ پہلے مجھے comment آیا ہے love from nepal so thanks for supporting me again on this channel تو اس کا نام پرانے والے channel جیسے ہو جائے گا so without any further due let's start with the video میں نے ایک website بنائی ہے جو کی sql vulnerable ہے وہ آپ کو بتائی گی یہ کیسے چیزیں perform ہوتی ہیں back end میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کو صرف یہ نہیں سیکھنا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے یہ دو لائن ڈالی اور hack کر کے بس مزے لے لیے نہیں آپ کو سیکھنا ہے ethical hacker کی طرح کہ پیچھے کیا چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے کس وجہ سے وہ vulnerability آ رہی ہے اور اگر بائچنس میری ایک website ہے تو میں اس کو کیسے پیچھ کر سکتا ہوں تو جہاں تک بات ہے پیچھ کی میں اس ویڈیو میں تو نہیں بتاؤں گا وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یا پھر جیسے 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 ٹائم ملتا ہے مجھے کالیج کی طرف سے مجھے کالیج کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں so جیسی ٹائم ملے گا میں وہاں بتاؤں گا so ابھی اپنی ویڈیو پر چلتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے کسی کا ایڈمین پینل کیسے فائنڈ کرتے ہیں لوگ تو ہم سیدھا گوگل ڈاک یوز کریں گے in url is equal to login.php یہ ہے normal کسی کا فائنڈ کرنے کے لیے میرا سرور نہیں کریں گا کوئی دکھت نہیں ہے سب سے پہلے google.com پہ کریں گے میں نے بیسکلی اپنے براؤزر پہ گولا تھا جو ایک پلیٹفرم ویب براؤزر کھولنے کے کوشش کر رہا تھا تو ہم یہاں سے کریں گے search engine کھولنے کے کوشش کر رہا تھا تو ہم یہاں سے کریں گے in url admin.php یہ کیا کرے گا جتنے بھی admin login panel جس بھی url میں یہاں پہ لکھا ہوگا admin.login.php admin.login.php ایسے جہاں بھی url میں کہیں بھی یہ ہوگا admin.login.php یہ وہ ساری چیزیں کھول دے گا تو بیسکلی یہ کچھ بڑی بڑی ویب سائٹ یا پھر چھوٹی موٹی ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہیں تو ان کے index pages کھول دیتا ہے تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ یہ admin panel ہے یہ دیکھو اور یہ ویب سائٹ ہے جس میں بتانے والا ہوں یہاں پہ یہ سیف username مانگتا ہے اور ایک password مانگتا ہے بس یہ admin portal کھول جائے گا اور اس کے ساتھ آپ ویب سائٹ کے ساتھ کچھ بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس چیز سے بچنا ہے آپ کو کسی اور ویب سائٹ کے ساتھ نہیں کرنا آپ کو اس چیز کے لئے بچنا ہے کیونکہ یہ education purpose کے لئے ویڈیو ہے تو آپ میں چلتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے بارے میں جس کو میں نے بنا کے ملاب کیا ہے میں نے url save کر رکھا ہے جیسے میں نے آپ کو بولا یہ shareable نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ورنیبل ویب سائٹ ہے تو میں اب بھی نہیں چاہتا اس کا کچھ بھی crash ہو copy کروں گا اور یہاں paste کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک bank کا portal کھل ہو گا ہے کی بیسیکلی ایک bank count کیسے login کرتے ہیں انڈیا میں یہ چیز possible نہیں ہے even European countries میں possible نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ OTP ویالا سسٹم ہے OTP آئے گا تو یہ ہمارے transactions ہوں گے سو ابھی اس کو ہم لے کے چلیں گے یہ ایک admin panel ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے backend پہ کچھ ویب سائٹ کا بتایا تھا تو ایک admin panel ہے جس پہ ہم SQL injection attack try کریں گے سو یہ رہا ہمارا log جہاں پہ سب کچھ چیک ہوگا کیا کیا user مانگ رہا ہے اور کیسے کیسے کام کرتا ہے پیچھے logs میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کہہ رہا ہے کی اپنا کچھ بھی username اور یہ سب ڈالو ٹھیک ہے تو میں username ڈالتا ہوں اپنا at the rate hackwines dot com اور password ڈال دیتا ہوں میں 1,2,3,4,5,6 and کر دیتا ہوں enter don't save تو یہاں پہ دیکھ رہا ہے unknown یہاں پہ دیکھو یہ ابھی بھی چل رہے نیچے rendering login page واپس سے checking supply authentication details فیجان hackwines user میں database find کر رہا ہے جو اس نام کو اس email ڈی کو پر نہیں ملا تو یہاں پہ ابھی آیا ہے unknown email password تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی SQL vulnerable ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو لکھا ہوا ہے our website is totally secure and almost never get hacked تو ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی صرف اس نے بتایا کہ unknown password جو ہمیں بہت common error ہوتا ہے سو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ اپنا zoom ڈال رہتا ہے 1,2,3,4,5,6 اس کے بعد ہمیں ڈال دیں گے quote character جو کی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے اوپر والا جو ہوتا ہے single quote وہ ڈال دیں گے اور اس کو کر دیں گے ہم log don't save تو اب دیکھو جو آیا ہے وہ آیا ہے error ٹھیک ہے جب یہ آیا ہے error occurred اس کا مطلب ہے کہ ہاں ابھی chances ہیں 50% chances ہیں کہ اس میں SQL vulnerability ہو سکتی ہے اور backend پہ جو query چل رہی ہے select star from user where email ہے ہمارا فیزان hack وائن اور password 123456 اس کے بعد دیکھو single quote پھر ایک اور code اس کی بھی میں آپ reason بتاتا ہوں ٹھیک ہے so یہ backend میں بتا دیا ہے تو ابھی دیکھو جو ہے کہ this application code looks like behind the scene behind the scene یہ ایسے single code 123456 پھر ایک code پھر ایک اور code تو جیسے آپ کو پتا ہوگا SQL انجیکشن میں جب ہم table بناتے ہیں تو جب ہم ڈالتے ہیں تو ہم single quote میں ڈالتے ہیں چیز نہ کہ ڈبل quote میں کوئی بھی چیز user center کرواتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ ڈبل code کر دیا تو جس کی جیسے ہماری server یا پھر جو بھی crash ہو چکی ویب سائٹ تو error بتا رہے سو ہم کیا کریں گے next پہ جاتے ہوں اور دیکھیں کیا ہوگا اب ہم ایک اور وار اس یہاں پہ ڈالتے ہیں 123 4 1234 یہاں پہ چینج ہوتے جائے گا جو میں ڈالوں گا وہ ادھر چینجز آتے رہیں 123456 123456 and take 4 double ہو اس کے بعد next چاہیں گے ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ error ہے ہمارا string جو double میں آگی تو error cause کر رہا ہے the quote inserted directly into the sql string and terminate the query early تو یہ query کو پہلی execute کر دیتا ہے اس والے چیز کو use ہی نہیں کرتا ہماری query single quote وہ یہ execute ہو جاتی ہے ٹھیک ہے so next کریں گے یہ ہمارے بتا رہا کی sql injection ہو سکتا ہے so یہ رہا اب final لوگ hacker کیسے bypass کرتے ہیں وہ use کرتے ہیں ایک true statement سب سے پہلے ایک quote single quote اس کے بعد space اور یا space نہ بھی دوں میں space نہیں دے رہا اور one is equal to one one نہ بھی دو شاید تب بھی چلے گا تو ایک بار try کر لینا اس کے بعد minus minus ٹھیک ہے یہ statement کو ساری آگے کی چیزوں کو nullify کر دیتا ہے minus minus تو 1 is equal to 1 is always true ہمیشہ کوئی ایسی statement لکھو always true for example one is equal to one which is always true 2 is equal to always true 3 into 2 is equal to 2 2 3 is always true so کچھ true statement لکھنی ہے جو ہمارا database backend پہ سمجھے کہ یہ صحیح چیز بول رہا اور اس کو bypass کر دیتا ہے جب ہم login کریں don't save اور یہ ہم account کے اندر گھوش گئے ہیں اور یہ سب اس کے balance ویلن سب پتہ چل گئے اور ایسی ہم admin login میں گھوش جائیں گے اور وہاں پہ کچھ بھی اپنے shell upload کر سکتے ہیں یا کچھ اور چیز اپلوڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ اس vulnerability سے آپ بچیں اور transfer fund جیسے کر سکتے ہیں یہ سب اس کو انجیکشن فر admin login bypass اور یہی سیم چیز ہمارے اس پہ بھی کام کرتی ہے ویب سیٹ پہ بھی اس پہ بھی سیم چیز کام کر سکتی ہے بہت مس مس چیز آنے والی ہیں ایتھ کہ hacking کا course چل رہا ہے اس کی ویڈیو ساتھ کے ساتھ ساتھ میرا سپریٹ چیز میں آپ کو نولیج دینے کے لئے بنا رہا رہا ہوں so till then take care keep on hacking for the good purpose and I'll see you in the next video take care bye